بسم اللہ الرحمن الرحیم ازاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتالیس سال کی عمر میں اسلام لائے تھے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے نے اسلام لائے تھا تین سال کی خفیہ تبلیغی کوششوں سے کل چالیس افراد مسلمان ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین سالوں کی مسائی جمیلہ میں ابتدان مسلمان ہونے والے دس اصحاب کو جنت کی بشارت دی تھی عرصہ تین سال تک مسلمان دارالعرقم میں تبلیغ و ارشاد کے لئے جمع ہوا کرتے تھے دارالعرقم کوئی صفحہ کے پاس واقعہ ہے جو کہ حضرت عرقم بن ابی عرقم کی ملکیت تھی عزت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اولاً پانچ آدمیوں نے اور بعد میں مزید سترہ آدمیوں نے اسلام کی دعوت قبول کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبدالقعبہ بن قحافہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت عبداللہ رکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبدرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن ابی وقعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسائی جمیلہ سے مسلمان ہوئے تھے اولین تین سالوں میں سب سے زیادہ اسلام کی خدمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسائی سے اولن چھ عورتوں نے اسلام قبول کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسائی جمیلہ سے ہی خوائر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت ابو طالب اسمہ بنت عمیس قبول کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا زمانہ ایک آہت میں حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے فرزند ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تحویل میں تحویل کفالت میں لیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفالت میں لیا تھا اسلام کی خاطر پہلا قتل حارس بن حالہ کا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو ابو طالب نے دریافت کیا تھا کہ کس دین کی پیروی کر رہے ہو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پر ابو طالب نے جواب دیا میں اپنے باپ دادا کا دین ترک نہیں کر سکتا اور نہ ہی دین ابراہیمی کی پیروی اختیار کر سکتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں کسی اور شخص کو تمہارا مضاہم نہیں ہونے دوں گا خفیہ طور پر ایک گاٹی میں چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ کافروں نے سخت برہ بھلا کہا اس بات پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشتہال میں آ کر ایک کافر کا سر پھوڑ کر اسلام میں سب سے پہلا خون بایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بین فاطمہ بن تخیطاب اور بینوئی سعید بن زید بن عمر ایک ہجری نبوت میں ایمان لائے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد دو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوجہ ناداری و غربت قریشتہ نے دیتے تھے ان کے مطلق سورہ انحام میں آیت نمبر تریپن نازل ہوئی تھی حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قریش مکہ غربت قطع نہ دیتے تھے حضرت عبوزیفہ بن عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن مذهون رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال بن ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خباب بن الدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن فہیرہ ایک ہجری میں اسلام لائے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو انہیں ان کے چچا حکم بن الہاس نے رسیوں سے جگڑ کر مارا تھا ایک ہجری میں ایمان لانے والی دائیہ ام ایمن نے زید بن عارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے میمان حفیف کندی سے دو ہجری کو یہ فرمایا تھا یہ جوان محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب میرے بھائی کا بیٹا اور عورت جس کو تم نے ان کے ساتھ نماز ادا کرتے دیکھا ہے وہ میرے جوان بتیجے کی بیوی خدیجہ بن تقہ ویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپی ذات بھائی حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالعصد کرشی المخزومی ایک ہجری کو اسلام لائے اسلام لانے والوں میں ان کا گیاروہ نمبر تھا حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عزارہ قبیلہ سے اطلق رکھتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننحلی رشتے دار تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولین صحابی حضرت علیہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلع خیر اور طلع جود قرار دیا تھا پہلے قاتب وی ہونے کا شرف حضرت شرقبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے دوسری وی کے نزول کے بعد انکتاہ وی کی مدد تین سال تھی انکتاہ وی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی صورت صورہ ود دعا لازل ہوئی تھی اسلام قبول کرنے کے بعد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے بار بار چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھونی دے کر عدموع کر دیا تھا مسعہ بن اسنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے باپ نے اسلام لانے پر زنجیروں میں جکر کر رکھا تھا اور گھر سے نکال دیا تھا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر ان کی والدہ نے بھو کرتال کر دی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دینے پر فرمایا تھا میرے مہاں باپ آپ پر قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا میں گوائی دیتا ہوں اللہ حضور جل کے سوا کوئی محبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حضور جل کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا اور غور و فکر کرنے لگا سوائے ایک شخص کے جس نے نہ تو تردد کیا اور نہ ہی ججک ہی محسوس کی وہ شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے کفر کیا اس نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس نے اپنے مال سے میری دل جوئی کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا جب سورہ شورا کی آیت نمبر دو سو چودہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنے رشتداروں کو ڈرائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کرابتداروں میں تبلیغ کا حکم دیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینتالیس کرابتداروں کو دعوت دی تھی بنو عشم کے ساتھ دعوت و تبلیغ میں شرکت دوسرے قریبی قبیلے بنی عبد المطلب بن عبد المناف نے شرکت کی تھی اسی موقع پر ابو لاب نے حضرت ابو طالب سے کہا تھا خدا کی قسم یہ برائی ہے اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم غد ہی اس کے ہاتھ پکڑ لو اس کے جواب میں حضرت ابو طالب نے ابو لاب سے کہا تھا جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کم سنی کی حالت میں نے بھی فرمایا تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا ابو لاب نے کہا تھا تم پر ہلاکت ہو کیا تم نے ہمیں اس لئے جمع کیا تھا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الہاب نازل فرمائی اور سورہ الہاب میں فرمایا ترجمہ ابو لاب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ہلاک ہو اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا کچھ کام نہ آئے سورہ الہجر آیت نمبر چورانوے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا پس آپ کھول کر بیان کریں جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے اور مشرقوں سے کنارہ کش رہیں